موسیقی بسم اللہ الرحمن الرحمن الرحیم آج سلامہ برش کے حال چلے کیسے آپ سب لوگ جی میں بھی لگ لگ شکر ہے بلکل ٹھیک ٹھاک ہوں اور کوئی ریسیپی نہیں آپ کے ساتھ شیئر کریں آج سفا سفا آپ اسے دسکس کریں اپنی فرابلم مین فرابلم گیس کا ایشو ہے بچوں کی ریکویسٹ ہے ہوا بریانی بریانی کی آلو کی تاہری بنا دیں یا اس طرح کی کوئی چیز دیا جیسے گیس آتی ہے جلدی جلدی میں نے رائز ڈالے ہیں تو گیس پوراً چلی گئی اور رائز بھی ہو رہے ہیں خراب لیکن کیا کروں تو بڑی مجبوری ہو جاتی ہے تو بس یہی آج آپ کے ساتھ شیئر کر رہی تھی اپنی پابلمز تو جلدی جلدی یہی والا سپون ہے یہ آپ کو نظر آ رہا ہوں اس میں پیاز وغیرہ کیونکہ جلدی کر رہی ہوں کہ بس اس لینڈر پر بھی اتنے ہو جائیں یہ تو بلکل بھی نہیں ہے اور میں نے آلو مسالہ بنا لیا آپ کو بتاتی ہوں یہ میں سب فرائز ب میں نے آلو کا زبردستہ مسالہ جو ہے یہ بنا لیا ہے تو پھر ایک تیہ بوائل رائز کی لگائیں گے ایک تیہ آلو کی لگائیں گے اور اس طرح سے ہمارے آلو کی تاہری آلو کی بریانی ٹائپ کی ان کے بنا لیں گے کہ گھر کی مسالوں سے بنایا ہے وہی پیاز براون کی ہے آلو ڈال دیا ہے دک لیسن کا پیاز ڈالہ نمک میں ڈالی ہے اور سفیر زیرہ ڈال دیا ہے یہ کھڑے مسالے گئے ہیں بادیان کا پھول تھا جو بھی تھا گرم مسالہ وغیرہ جو چیزیں ہ گیسٹ ہو جائے گا ٹھیک ہے وہ سب چیزیں میں ڈال گئے آلو کو اچھا سا یہ لکھنے گیا ٹھیک ہے یہ مسالہ تیار ہے بوائل رائز ڈالیں گے اور یہ ایک تیہ لگاتے جائیں گے ٹھیک ہے جی تو گیس نہیں تو آپ دیکھیں کتنی پروبلم ہوتی ہے بچوں کی تو فرمایشیں ہوتی ہیں لیکن بس لوگوں کو کوئی کیسے وہ کریں کہ تھوڑے چیزی دیر ہمیں بھی گیس چاہیے بڑ یہ گیس تو آری ایشو نہیں لیکن لوگوں نے گھر گھر کمپریسر لگایا ہے پل جو بھی گیس کے محکمے میں پلیز میری مدد کریں خواتین کو بھیجیں جو آکے کمپریسر بند کروائیں دیکھیں جن مشکلات سے میرے رائز بھی تھوڑے سوفٹ ہو جاتے ہیں خراب ہو جاتے ہیں مگر کیا کریں اب سلنڈر بھی بنیں گے ظاہری بات ہے یہ دیکھیں جی یہ بوائل رائز جانے میں نے اس کے اوپر میں نے جو آلو کا مسالہ ہے ٹھیک ہے پھر اگر میں اس طرح کروں گی بوائل رائز جالوں گی پھر مسالہ ڈالوں گی اس طرح دو تہہ لگا کر پھر لازم ہم لائمان ہارا دھنیا وغیرہ وہ ڈال دیں گے ٹھیک ہے ہری میرچ بھی ٹھیک ہے تو یہ ہم نے اپنے بریانی کو اب ہم دم پر رکھنے لگیں ٹھیک ہے جی آلو کی آلو کی تو ہری کہہ سکتے ہیں بریانی ٹائپ ٹھیک ہے جی جو بھی آپ اس کو نام دے سکتے ہیں ٹھیک ہے یہ دیکھیں جی آلو کی بریانی بھی کہہ سکتے ہیں مسالہ لگایا دیکھیں جی جو چیز میرے پاس گھر میں آویلیو ہوتی نا اس ٹائم میں وہ ہی ڈال کے وہ ہی بنا جن ٹھیک ہے اب یہ ٹائم جو ہے یہ مغرب کے کافی بات کا ٹائم ہے ٹھیک ہے جی تقریباً تقریباً یہ ساڑھے ساتھ ہو رہے ہیں ہمارے ٹھیک ہے تو یہ رائے جیسے بھی بنے ہیں میں نے ظاہری بات ہے بلکل سلو آنچ پر دیکھیں نا اس طرح کوئی بنا بھی نہیں سکتا ہے اتنا چھوٹا سا سلنڈر اور میں اتنی مشکل سے بناتی ہوں لیکن جب بچے فرمائش کرتے ہیں پھر مجھے اتر پر تنین کا دل چاہ رہا ہے میں کیسے بناوں کیا کروں تو جو دھنیا آپ کو نظر آ رہا ہے یہ فریز کیوں وہ میں پاس رکھا ہوا تھا تو میں نے فریز کیا وہ ڈال دیا لیمن تھے تو میں نے لیمن یہ ڈال دیا ہے نظر آنے آپ کو ٹھیک ہے حریمش نہیں ہے تو کوئی حاج نہیں ہے میں نے نہیں ڈالی ٹھیک ہے جی پھر بھی دکھائیں گے آپ کو کیا لوب بنتی ہے کیا نہیں بنتی ہے اب ہم اس کو اٹھا کے دم پر رکھیں اور دم پر کیسے رکھیں گے یہ بھی آپ کو دکھاتی ہوں یہ مشکلات اپنی بتا رہی تھی دیکھیں یہ چھوٹا سلنڈر ہے بلکل اور میں نے اس کے اوپ چھوٹا سلنڈر ہے تو چھوٹے سلنڈر کے اوپر ہی میں نے توا رکھا توا رکھا پھر میں نے اس کے اوپر یہ رائز دیکھتی ٹھیک ہے تو دیکھتے آپ دم پر یہ کیسے بنتے ہیں اسے سلنڈر پر بڑی مشکل ہو جاتی ہے بچوں سے میں نے کہا پوری سردی بریانیوں کی فرمائش نہ کریں کیونکہ گیس دیکھیں نا جی لوگ دیتے نہیں ہے آپ کیا کریں ویسے یہ ہے کہ میری ویڈیو جو ہماری اونر بھی دیکھتے ہیں تو پلیس پلیس جو ہماری اونر اگر سننے تو پلیس کائنڈلی آپ آ کر ہماری گھر دیکھیں گیس بلکل نہیں ہے گیس کے ساتھ ہم نے رینٹ پر یہ واوس لیا تھا تو آپ گیس جو ہے وہ بلکل بھی نہیں ہے ٹھیک ہے جب گیس بلکل نہیں ہوتی تو گیس کا مطلب ہے کہ ان کے گیس تو ہے لیکن کمپریسر لگا لیتے ہیں ساتھ رہنے والے گھر والے کیونکہ یہ گھر ہمارا یہ فرائٹ ہمارا اوپر والا ہے وہ نیچے جو لوگ رہتے ہیں کمپریسر لگا لیتے ہیں جب وہ کمپریسر لگاتے ہیں تو میری میں فجر سے اٹھیں گیس بلکہ پہلے کی کہنا چاہیے کیونکہ اندھیرے میں بھی میں نے دیکھا تھا تو گیس نہیں آرہی تو آپ بتائیں میں اور کس ٹائم مطلب رات ساری سونا کیونکہ میں رات کو ایک بجے جب سوئی ہوں جب بھی میں نے دیکھا اگر ایک بجے بھی آرہی گیس میں کھانا بنا لیتی ہوں برٹ اس وقت بھی نہیں آرہی تھی تو پھر میں اٹھیں ہوں تین بجے تین بجے بھی دیکھا تو نہیں آرہی تھی زاہری بات ہے گیس دیتے ہی نہیں ہے لوگ یہ کمپریسر لگا لیت کہ کوئی گیس کے میک میں سے آئے پلیز گھر گھر کمپریسر لگے ہوئے ہیں اور دیکھیں جو لوگ نہیں لگاتے ان کے ساتھ کتنی نائنصافی ہے تو پلیز آ کر آپ ان کو ذرا سمجھائیں ذرا کمپریسر کے چیک کرنے کے لیے خواتین کو بھیجئے گھر گھر ٹھیک ہے جی میری ویڈیو لمبی ہوگی نا بے شک لمبی ہو جائے جی میں تو بس یہ چھوٹی سی شارٹ ہی آپ کے ساتھ وہ اپنا شیئر کرنا چاہر تھی آج کہ میں بہت پریشان تھی بہت ہی پریشان ظاہری بات ہے میرے بھی بچے تو تھوڑا سا ایک دوسرے کا خیال رکھنا چاہیے نا کہ دوسرہ بندہ کتنی پریشانی میں تو یہاں لوگ ہیٹر بھی لگا لیتے ہیں اور اگر گیس درہ سی کم ہوتی ہے تو فوراں کمپریسر آن چلیں بلکل نہیں آ رہی تو اور بات ہے لیکن اب صبح سے رات تک ایک بندہ کمپریسر آن کر رہا ہے ساتھ ساتھ گھروں اوپر نیچے اور ایک بندے کے پاس بلکل ہی نہ ہو تو یہ تو زیادتی ہے نا پھر ٹھیک ہے لوگ اللہ سے بھی نہیں رہتے کہ مسئلے مسائل ہو جاتے ہیں تو ان کو چاہیے کہ آئیں اور آ کے چیک کریں جو نے اپنے گھر دیئے میں رینٹ پر وہ ساتھ ساتھ جو گھر ہوتے ہیں تو یہ مسئلے ہوتے ہیں اور ویسے بھی کمپریسر لگائیں اسے کمپریسر کے پھٹنے کا ڈر ہوتا ہے یہ جو میں چھوٹا سلنڈر لگا رہی ہے یہ اتنا خطرنا ہے کہ اللہ نہ کرے اس کو کوئی حاستہ ہوا تو ظاہر یہ بات ہے مالک مکان کوئی پولیس پکڑے گی نا کہ آپ پا کام تھا آپ کیوں نہیں آئے یہ دیکھیں اتنا چھوٹا سلنڈر ہے یہ جس پہ میں نے بڑی مشکلوں سے رکھا ہے ٹھیک اب آپ بتائیں تین ٹائم کھانا تو ہوتا نا سردی ہے چائے بنتی ہے جو کچھ بھی ہے سب کچھ اس پہ تو یہ مو کے آگے بالکل جلتا ہے ہم کیا کریں پھر اور بڑا سلنڈر لیں تو وہ سیڈی والا گھرے کون لے کر آیا اوپر ظاہری بات اتنا بھرابا تو میرے عزبین بھی بچا رہے ہیں ایسی جواب ہوتی وہ گیارہ بجے آتے ہیں تو وہ صبح جاتے ہیں تو بھوکے ظاہری بات ہے نہ گیس ہوتی ہے نہ کچھ خواتین تو اتنا بھی نہیں کرتی نا احساس کہ کوئی دوسرے گھر میں بھی کوئی چولا ایک ٹائم بھی جل جائے لیکن کیا کہہ سکتے ہیں چلیں جی دم پہ رکھیں تو باپ ہم ڈیش آؤٹ کر کے دکھاتے ہیں پہلے کھول کے دکھاتے ہیں پھر ہم ڈیش آؤٹ کر کے دیئے جی اچھا جی یہ دیکھیں ہماری جو مشکلات والی جو بریانی ہیں بڑی مشکلوں سے اس کے پر بسم اللہ الرحمن الرحیم شکر اللہ کا دیکھیں کتنے کھل سلینڈر پہ بہت مشکل ہوتی ہے اب بچے ناراض ہوتے ہیں ممہ یہ نہیں بنا رہی وہ نہیں بنا رہی ٹھیک ہے جی تو اب ہم اس کو ڈیش آؤٹ کر کے بھی آپ کو دکھاتے ہیں دیکھیں کتنے زبردستی بن گئی ہے اچھا دیکھیں جی کتنے مشکل سے میں نے بنائے تھے چھوٹی سے سلینڈر پہ ملنے سلینڈر پہ لیکن دیکھیں زبردستی ہماری یہ پٹیٹو رائز ہے یہ نہیں کہ یہ اس کو دنوالی بریانی بھی کہہ سکتے ہیں آلو کی بریانی بھی کہہ سکتے ہیں تاہری تو ز بریانی بھی کہہ سکتے ہیں کہ ہمیں بریانی کی سٹائل سے بنا دی ہے ظاہری باتیں سکچیکن گوش کچھ بھی نہیں تھا میرے بیٹے نے مویز نے فرمائش کیا اور ان کو تھوڑا سا چاہی ہوتا ہے کھانے کی کوئی لکھ وہ ایسے نہیں کھاتے کھانا نہ مانا میں نے سوچا سلینڈر پہ کیا ضرورت ہے اتنے میں وہ لمبے چھوڑے کروں پھر میں نے سوچا کہ نئی بچے کے خواہش ہے تو چلے بنا دیں تو یہ جلدی سے میں نے بریانی ٹائپ کی بنا دی ہے ٹھیک ہے جی یہ گیس جو ہماری کمپریسر لگاتے ہیں لوگ تو تھوڑا سا ذکر کر دیا چلے جی پھر سوری بھی کر دیتے ہیں لیکن کیا کریں جی بتائیں آپ جب میرے بچے کچھ مانگیں گے اور مجھے نہیں ملے گا تو مجھے بھی غصہ ہی آ جاتا ہے ٹھیک ہے جی چلے جی اس کو پھر اگر آپ کو اچھا لگے تو لائک کمنٹ کر دیجئے گا میرے چینل کو شیئر بھی کریں سبسکرائب مرس کرنا ہو کہ جی نیکس ویڈیو تک اللہ حافظ